اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں گے اچھا جی آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کالے نواب والے اصیل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو کالے نواب والے اصیل تھے وہ پاکستان کے اندر کیسے آئے اور یہ کیسی بریڈ ہے لڑائی میں ان کا کردار کیسا ہے اول بلیڈ لائن ہے یہ اور یہ پاکستان کے اندر کس طرح عام ہوئی آج سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر میں دوں گا میرے ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے کافی بار کمنٹ کیا تھا کہ احسان بھائی کالے نواب پر پلیز ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بتائیں کالے نواب والے اصیل کے بچے میرے پاس موجود ہیں جوڑا میرے پاس موجود ہے لیکن مجھے ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ بلیڈ لائن کیسے پاکستان میں آئی ان کا جو پیچھے ہسٹری ہے جو ان کا پیچھے بیک اپ تھا وہ کی در سے آئے تھا تو پلیز اس کے بچے میرے پاس موجود ہیں میرے پاس جوڑا موجود ہے تو پلیز اب اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں گی میرے ایک سبسکرائبر ہیں بڑے پیارے انہوں نے مجھے کافی بار کمنٹ کیا تھا کالا نواب ایک بندے کا نام تھا وہ پاکستانی تھا اس کا صرف نام ہی نواب تھا وہ کوئی نواب نہیں تھا غریب آدمی تھا بس اس کا نام تھا کالا نواب بس اس کے ماں اپنے نام رکھ دیا کالا نواب تو وہ بندہ گیا انڈیا کے اندر انیس سو ساٹھ میں نینٹین سکسٹی میں کالا نواب انڈیا میں گیا اور وہاں سے ایک مرگی اور ایک مرگا اپنے ساتھ لے کے آیا ادھر پاکستان کے اندر انڈیا سے لے کے آیا انیس سو ساٹھ میں لاکہ جب اس نے ادھر ان کی بریڈنگ کروائی ان کے بچے نکلوائے تو اسے تب پتا چلا کہ یہ بڑی اہم اور بڑی امپورٹن بلیڈ لائن ہے ٹھیک ہے بڑی اولڈ بلیڈ لائن ہے کافی اچھے فائٹر ہیں میرے پاس تو وہ پھر اتنا یعنی کہ وہ کلوس لیول کا بندہ تھا اس نے آج تک نہ تو کسی کو اپنے مرگیں دکھائے اور یہاں تک کہ مرگی کا انڈہ بھی کسی کو نہیں دیتا تھا وہ اور لوگ یہاں پر کہتے ہیں بھی کالے نواب کی بریڈ ہے یہ سب کالے نواب کی ہے وہ تو کسی کو اپنے مرگیں دکھاتا بھی نہیں تھا اور نہ کسی کو وہ اپنے انڈے تک دیتا تھا مرگوں کے مرگیوں کے تو بھئی اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ٹھیک ہے ایک تو غلط فہمی یہاں پر دور ہوگی نا بھی جو بھی بریڈ ہم کہتے ہیں کہ کالے نواب والے سیل آگیا اس فلا بندے کے پاس کالے نواب والے سیل ہے اس بندے کے پاس کالے نواب والے سیل ہے تو یہ بات یہی پر دم توڑتی ہے ختم ہوتی ہے کہ کالے نواب نے جس کا نیم کالا نواب بندہ تھا اس نے اپنے مرگیں اور مرگیوں کے جو انڈے تھے یا چھوٹے بچے تھے وہ کبھی کسی کو نہیں دیئے ٹھیک ہے اس نے کبھی کسی کو دیئے ہی نہیں کبھی کسی کو دکھایا ہی نہیں اس نے جب وہ کالا نواب ختم ہوا ساس اس کا شوق بھی ختم ہو گیا مرگیں شوقیں سب اس کے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس نے وہ کسی کو دیئے ہی نہیں ٹھیک ہے اب آگے بات نکلتی ہے کہ پھر جو پاکستان کے اندر اتنے مرگیں ہم دیکھتے ہیں مرگیں دیکھتے ہیں کالا نواب نصر وہ اس پھر کدھر سے پھر سارے ہی آرہی آئے اب یہ بات جنم لیتی ہے کہ وہ کدھر سے سارے آئے انڈیا کا ایک شہر ہے کوٹ فریز کوٹ فریز کوٹ نامی ایک جگہ ہے انڈیا میں وہاں پر استاد جیتو سنگھ ٹھیک ہے وہ رہتے تھے یہ بھی انیس سو ساٹھ کی پرانی بات ہے استاد جیتو سنگھ انیس سو ساٹھ میں انڈیا میں رہتے تھے ٹھیک ہے ادھر پھر پاکستان سے بندے گئے انڈیا میں استاد جیتو سنگھ کے پاس جو شکاری حضرات تھے ٹھیک ہے ان کے کوئی اپس میں ان کے تلقات تھے ان کے ساتھ کوئی شگردی استادی کا رولا تھا ادھر سے پاکستان سے شکاری حضرات جو جن کو مرگوں کے بارے میں کافی انڈرسٹ تھی جن کو پتا تھا وہ انڈیا میں گئے استاد جیتو سنگھ کے پاس اور جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ بھئی ہمیں ایک جوڑا دے دیں جو آپ کی بریڈ ہے فرید کورٹ کی بریڈ ہے ان کے پاس کنکے پاس استاد جیتو سنگھ کے پاس ان میں سے ایک جوڑا یا پانچ جوڑے جیتے بھی ہمیں دے دے ہم ان کو پاکستان میں لے کے جائیں گے جا کے ان کی بریڈنگ کروائیں گے تو پھر استاد جیتو سنگھ نے ان پاکستانی شکین تھے اسیلوں کے ان کو کچھ جوڑے دی یہ مرگوں کے ٹھیک ہے یہ وہاں سے لے کے پاکستان میں آئے اور آکے ان کی خوب بریڈنگ کروائی ہر طرف وہ جو جن کو کالے نواب اللہ کا جاتا ہے خوب یعنی کہ ان کا نام یعنی کہ کیش کروایا خوب ان کو بریڈنگ کروا گے سیل کیا بس ہر گر لوگوں تک وہ پہنچ گئے تو اب تک ہم یہی سمجھتے ہیں بھئی یہ جو بریڈ ہے یہ کالے نواب کی بریڈ ہے کالا نواب بریڈ ہے وہ تو اپنے کسی کو مرگے نہیں دیتا تھا نہیں ان کے انڈے دیتا تھا کسی کو ان کی بریڈ وہ کیسے ہو گئی پھر تو یہ جتنی بھی بریڈ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بریڈ ہے وہ استاد جیتو سنگھ فرید کوٹ انڈیا کے اندر جگہ کے نیم ہے وہاں کی یہ بریڈ ہے وہاں سے یہ بریڈ چلی پاکستان اشکاری بھائی 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 کر گئے لے کے آئے پاکستان کے اندر اور آ کے اس کو فیمس کر دیا بریڈنگ کروائی بہت زیادہ یعنی کی نسل کشی ہو گئی پاکستان کے اندر تو جن جن بھائیوں کے پاس پھر وہی بات کرتا ہوں جیسے ایک نام بنا ہوگا کہ کالے کیا اسے کہتے ہیں نیم بھول گیا کالے نواب آلے ٹھیک ہے تو پھر جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ کالے نواب آلے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر کالے نواب آلے یہ کالے نواب آلے کے نہیں ہوتے مرگے سارے ٹھیک ہے اس نے کسی کو کوئی بریڈنگ نہیں کروا کے دی کوئی انڈی نے دی یہ سب پاکستانی جو شکین حضرات تھے شکاری حضرات تھے انڈیا کے ادھر گئے استاد جیتو سنگھ کے پاس اس سے پھر یہ بریڈ لے گئے پاکستان میں آئے کراس کروائے اور ایک بریڈ بن گئی نسل بن گئی ایک تو یہ اس کی ہسٹری ہے بیک اپ ہے سارا کہ کالے نواب آلی بریڈ کیسے موجود میں آئی کیسے وہ بنی مرگن لائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں درمیانہ قد ہوتا ہے ان کا نہ تو بند گدی میں جاتے ہیں بہت بڑے ہو کے نہ یہ کھلے کھلکنٹ میں رہتے ہیں یہ ہوتے ہیں بند گدی میں بھی لڑ پڑتے ہیں کھلے کھلے کھلکنٹ میں بھی لڑ پڑتے ہیں مرگی ہوتے ہیں لمبے مو ہوتے ہیں نکے ٹھیک ہے گول مو ہوتے کبھی بھی اور جیسے ہمارے ادھر میاں والی میں لسانی پایا جاتے ہیں دیکھا نا اس کی لسانی کی جو کوالٹیز ہے آپ نے دیکھی ہوں گی جن بھائیوں کے پاس ہیں بلکہ میں نے پیشلی ویڈیوز میں کافی اس کا انڈرڈکشن کروایا تھا جیسے کہ لسانی کا جسم ہوتا ہے جیسے لسانی کی بوڈی ہوتی ہے آپ اس کو سو پرسنٹ تو نہیں کمپیر کر سکتے لسانی کے ساتھ کے بلکل یہ لسانی ہے لسانی میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ ہے لیکن کلر قد جسامت بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے لسانی ہوتا ہے بلیک لسانی جو پاکستانی کی ہیں جو پاکستان کی شان ہے لسانی تو کالے نواب جو سیل ہیں اور لسانی سیل ہیں یہ تھوڑے تھوڑے مکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ چیز ہے میں جسامت کی بات کر رہا ہوں صرف قدر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری بات کمپلیٹلی سمجھ آگی ہوگی کہ کالے نواب والے سیل یہ بریڈ پاکستان میں کیسی ہے یہ کون لے کے آیا اس کی ہسٹری کیا ہے اگر کسی قسم کا بھی آپ کا کمنٹ ہو کسی قسم